میں اپنے موقف کو بار بار واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر معلوم نہیں کیا وجوہات تھے جس کی بنا پر میں یہ سوٹ رہا تھا کہ شاید کوئی اور کوئی غلط وحمی نہ پیدا ہو جائے دیکھئے صورت حال یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام چند آدمی مل کے شروع کریں تو بار بار اس کام کی طرف رکھ کرنا یا مداقلت کرنا گویا ان کو حیران کرنا ان کو پریشان کرنا تیرہ سو تریاسی ہدری ایت تین آٹھ تین آج سے سات برس پہلے اسی پٹیل پارک میں دو سو ٹیپ ریکارڈرز گواں ہیں کہ میں نے دس تقریر دینیات پر کی ہے اور نمی کی مجلس میں فیصلہ کم تقریر کی ہے اس کے بعد میرا مطمئنظر بلکل واضح ہے بلکل واضح ہے اور اس میں ذرہ پرابر بھی کوئی امکان شبھے کا نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں وہی چاہتا ہوں جو علماء چاہتے ہیں آپ سمجھیں صرف اس لیے کہ وہ اپنا ایک طریقہ عمل رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کو مواقع دیے جائے میں نے سکوت اختیار کیا اور میرا سکوت اس لیے تھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلسل کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے مجھے شکایت نہیں تھی لیکن ساتھ برس کے بعد ایک مطلبہ شاید اس موقف کو پھر تو ہو رہا پڑے گا کہ اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے کہ اس نظراندار نکی جانے والی اقلیت کے جائز مطالبات کو حکومت بہر صورت مان لے اور اگر اب کوئی گنجائش نہیں ہے مارشاللہ کے پاتھ کہ آرڈیننز ہی کے ذریعے سے قانون آئے تو پھر اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ کم از کم کیے ہوئے وعدوں پر نظر سانی کی جائے ان کو پورا کیا جائے اور بہرحال اس اقلیت کے لیے یہ تیہ کیا جائے کہ ان کو بھی حق ہے بہرحال میں نے اپنے موقف کو واضح کیا سات برس پہلے میں نے دینیات کے عنوان پر یہیں تقریریں کی تھی اور یہیں سے مطالبے کو میں نے شروع کیا تھا وہ مطالبہ آج تک باقی ہے وہ مطالبہ آج تک باقی ہے مگر ایک عجیب بات ہے اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا سات برس پہلے میرا حافظہ سات دے رہا ہے اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جو مطالبہ کیے گئے اس میں کرسی کا مطالبہ نہیں ہے اختدار کا مطالبہ نہیں ہے وزارتوں کا مطالبہ نہیں ہے دین و دیانت کے نام پر مذہبی حقوق کے مطالبات ہیں اور اگر کوئی قوم اس کے مذہبی حقوق سے محروم کر بھی جا رہی ہے تو پھر عدل و داد پر حرف آئے گا یہ گفتگو تو یہاں تک ہو گئی اور میرا موقف میرا موقف ایک مطالبہ واضح کر دیتا ہوں کہ میں کسی سے مطالبہ نہیں ہوں نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کسی دماغی تحصص سے کہہ رہا ہوں میں صرف ایک چیز جانتا ہوں وہ یہ کہ صبر کی کوئی حد ہوتی ہے اور کسی مقام پر اگر یہ صبر کی حدیں متزلزل ہو گئیں تو میں قوم سے نہیں کہنے والا ہوں میں پہلے اپنی قرمانی دونا پھر قوم بہتر دا یہ سیاسی تقریر نہیں ہے یہ سیاسی تقریر نہیں ہے یہ سیاسی تقریر نہیں ہے کہ جہاں بات بات پر خون کی بھونیں ڈپکائی جائیں یہ حق ہے اور حق یہی ہے ہم میں محسمی ہے ہم میں امماری ہے ہم میں سلمانی ہے ہم میں گلدری ہے ہم ابن ابی تیخان ہے ہم جو شہادتائین ہے ہم محمد ابن مکی ہے ہم شہید سالس ہے ہم محمد تقیق ازوینی ہے ہم خانین اللہ احسوس کری ہے ہم ہے ہم نے اپنے واپس کو بہلے کر لیا بلاہت پھر یہ ہے بلاہت پھر یہ ہے کہ کام کرنے والے اپنا کام کرے اپنا کام کرے ہم دخل نہیں دیں گے جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کفہ ہیں بہت سوچ رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں مگر میری یاد تک اگر یہ مجھ سے کہا جائے کہ آپ چھپے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپ ریکارڈز گلا ہے تیرہ سو تریاسی سے میرا مطالب آئے ساتھ پرز گزر گئے میرے پاس ان تقریروں کے ایک موجود ہے کہ میں نے دینیات کو کیوں ضروری جاتا ہے اگر ایک تقریر کا خلاصہ کاش مجھے پوری طرح سے یاد آئے میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے پاس چار کتابیں ہیں کافی ملہ یحضور تہذیب اس طرح کافی میں ہمارے پاس سولہ ہزار ایک سو ننیانوے احادیث ہیں ملہ یحضور میں ہمارے پاس نو ہزار چوالیس احادیث ہیں تہذیب میں ہمارے پاس ایک ہزار تیرہ ہزار لا سو پچاس احادیث ہیں اس تقصار میں ہمارے پاس پانچ ہزار پانچ سو گیارہ احادیث ہیں اور امیر الممنین سے لے کے امام حسن عسکری تک چھ سا سات کتابیں ہمارے پاس لکھی گئی ہیں ہر حدیث کو شروع کیا ہے ہر کتاب کو لکھا ہے کہ ہم سے ہمارے پدر گرامی نے ان سے ان کے پدر گرامی نے اور ان سے جنادری سالت یہ فرمایا ہے اور ایک کم از کم اتنے مجموعے کو تو دنیا پر ہے